جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم پڑھیں گے ویشت اساتزہ اکرام جنہوں نے سکھ چھمتہ پرکچھا ٹو کے لئے فورم بھرا ہے اور ہماری چینل اردو کی حمیت تھی تیاری کر رہے ہیں یا آپ گرامر کے تعلق سے قوایت کے تعلق سے اوریجنال اور بی بی آئی اوبجیکٹی پڑھ رہے ہیں یقین دکھئے گا اس کے باہر کوسٹنز نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو بلکل بیس اور بنیادی پڑھا دیا ہے اس کے تعلق سے یہ تمام کوسٹنز ہیں اگر آپ نے پہلے کے ویڈیوز دیکھا ہوگا ون ٹو ٹھری فور تک ایک بھی کوسٹن آپ کا امتحان میں چھوٹنے والا نہیں ہوا یہ آپ کا ریویزن کرا رہا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 51 ہے چھوٹائی کا معنی دیتا ہے دیکھئے گا اس طرح امتحان سوال میں گھما جاتا ہے چھوٹائی کا معنی دیتا ہے خالی جگہ کو پھر کیجئے اس میں مقبر اس میں آلہ اس میں مسغر اس میں معرفہ صحیح جواب کیا ہوگا جی صحیح جواب آپ کو سکھایا گیا تھا کہ اس میں مقبر کہتے ہیں جس میں کس چیز کے بڑا ہی ظاہر ہو اس میں مسغر کہتے ہیں جس میں کس چیز کے چھوٹا ہی ظاہر ہو تو اس میں مسغر یہاں پر بھرائے گا سوال نمبر باون احمد کا بھائی نیک ہے اس جملے میں مضاف علیہ بتائیے مضاف اور مضاف علیہ ایک ہوتا ہے احمد نیک ہے اس میں صفت موصوب پوچھتا ہے یہاں احمد کا بھائی مضاف ہے اس جملے میں مضاف علیہ کون ہے احمد بھائی نیک اور ہے کوشن نمبر آپ کا فیپٹی ٹو ہے جی فیپٹی ٹو کا صحیح افصن کیا ہوگا جواب کیا ہوگا سوال آپ کا احمد ہوگا احمد کا بھائی بھائی کی نسبت کی طرف رہی ہے احمد کے طرف ہو رہی ہے تو مضاف جس کے نسبت ہو اور مضاف علیہ جس کے طرف نسبت ہو راسد کی بیٹی تو بیٹی کی نسبت کیا ہو رہی ہے راسد کے طرف احمد کا بھائی نیک ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے کون سمتقی ترقیب ہے تو مضاف علیہ ہے یعنی احمد ہو جائے گا آپ کو مضاف علیہ ہے کون احمد ہے بھائی کی نسبت احمد کی طرف کی جا رہی ہے سوال نمبر تیرپن دیکھتے ہیں غالب زہل میں کس کی مثال ہے غالب زہل میں کس کی مثال ہے آپ لوگوں نے بہت بار ویڈیو دیکھا سنا ہوگا کہ غالب جو ہے یہ تخلص ہے کیا ہے یہ تخلص ہے غالب کا اصل نام کیا ہے آپ نے من بوپ میں اردو ادب میں پڑھ لیا ہوگا ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اسلام اسد اللہ خان اور غالب کیا تخلص ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرپن میں چوبن میں زہل میں محمد لفظ کون ہے محمد لفظ چائے واہ جائے پائے دیکھئے آپ کو دکھا رہا ہوں خود ایٹومیٹک آپ کو مانا نظر آئے گا جائے منہ ہوتا ہے جگہ پائے منہ پاؤں اور چائے منہ پینے کی پدارت ایک چیز ہے واہ منہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سکھایا گیا تھا کہ محمد کہتے ہیں جس کا کچھ معنی نہیں آتا ہو اور موضوع کہتے ہیں جس کا کچھ معنی آتا ہو یہاں پر محمد پجھ رہا تھا چائے واہ بولتا ہے نا کوئی واہ کیا ہے محمد ہے ملوم گیا کہ اس کا صحیح جب ہوگا آپ کا واہ یعنی کہ یہ لفظ محمد ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پچپن میں ٹپ ٹپ زیل میں کون سا لفظ ہے یقین رکھئے ایک سو پچیس کوشن میں آپ کو دے رہا ہوں گرامر کے تعلق سے ایک بھی کوشن امتحان میں آپ کا الگ سنیا سکتا ہے چائلنج ہمارا ہے بس ایمانداری اور ذمہ داری سے میں پڑھا رہا ہوں آپ بھی درد کے ساتھ ایمانداری اور ذمہ داری سے پڑھئے ٹپ ٹپ زیل میں کون سا لفظ ہے ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ اس میں سود کہتے ہیں جس میں کسیس کی آواز ظاہر ہو آواز ظاہر ہو تو کیا ہے ٹپ 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 چھم چھم جن جن گٹر گو یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے آواز ہے اس میں سود اس کا جواب صحیح ہوگا دیکھتے ہیں سوال نمبر چھپن میں زیل میں پھیل ماضی کی مثال وہ آیا وہ آ رہا ہے وہ آئے گا ان میں سے کوئی نہیں وہ آیا آیا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ پھیل ماضی ہے پچھلے زمانے کی بات وہ آیا پوچھ سکتا ہے وہ آیا کون سا ماضی ہے تو ماضی مطلق بتائیں گے ماضی قریب ہوگا جس میں ہی لگا ہوگا ماضی بعید ہوگا اس میں تھا تھی تھی لگا ہوگا اور ماضی ہیتوالی ہوگا تو شک ہوگا آیا ہوگا کھایا ہوگا مارا ہوگا تمام چیزوں ہم نے بلکل بنیادی طور پر ویڈیو کو پڑھایا ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں یاد رکھیں آپ کا امتحان یہ آرزی امتحان ہے آپ نے فورم بڑا ہے انشاءاللہ امتحان میں پاس بھی ہوں گے لیکن وہ بیس آپ کے پاس رہے گا تو بچوں کو بلکل نیڈر ہو کر پڑھائیں گے بچے آپ کے قائل ہو جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں آگے میں سوال نمبر آپ کا سنتاون میں دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فیل کی کتنی قزمیں ہیں کوسٹنور پیوٹی سیون زمانے کے اعتبار سے فیل کی کتنی قزمیں ہیں ایک دو تین چار صحیح جواب تین ٹھیک ہے نا کون کون ماضی حال مستقبل ماضی حال مستقبل چاند کا مترادیف لفظ ہے یہاں آپ کو جاننا ہے بیسک کے پڑھایا گیا تھا مترادیف کس کو کہتے ہیں مترادیف کو جب تک آپ جانیں گے نہیں تب تک یہاں چن نہیں سکتے ہیں تو یاد رکھئے مترادیف کہتے ہیں انگلز میں سائنو نیم کو یعنی الفاظ بہت سارے ہیں اس کے معنی ایک آتے ہوں تو یہاں دیکھا ہے سورج کا لکھا ہے سورج مہتاب اسمان ستارہ سورج جو ہے نا یہ کچھ اور ہے سورج کو ہے اب مہتاب جو ہے اس کا مترادیف ہو جائے گا یعنی کہ اس کا بھی معنی چاند ہی ہوتا ہے یعنی کوشن انٹھاؤن کا صحیح بھی قلب آپ ہو جائے گا آپسن بی آپسن بی خواہش کا مترادیف بتائیے خواہش خواہش آرزو چاہت تمنا ان میں سب ہی دیکھئے خواہش یعنی خواہش آرزو خواہش چاہت خواہش تمنا خواہش مطلب کہ ان میں سب ہی جو ہے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کو سشٹی ساٹھ نمبر کوشن ہے انسان کا مترادیف لفظ ہے بشر مرد آدم بندہ انسان کا مترادیف مرد ایک جاتی ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام ایک پرسنل پرس ہوتے ہیں اسے معرفہ ہو جاتا ہے اور بندہ بھی ہو جاتا ہے یہ کچھ اور چیز اصل میں ہوگا ساٹھ کا اوپسن یہ ہوگا بشر کو انسان بولتے ہیں اور انسان کو یہ ہم بشر بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سٹ میں صبح کا زید کیا ہوگا صبح کا زید کیا ہوگا زید کسے کہتے ہیں زید کسے کہتے ہیں تو زید کہتے ہیں اپوجیٹ کو کلٹا کو صبح کا کیا ہو جائے گا شام ہو جائے گا صبح کا شام ہو جائے گا روز کا دن ہو جائے گا روز کا نا چلیے دن کے رات ہو جائے گا اور رات کا دن صبح کا شام اور روز کا آپ کو شب ہو جائے گا فارسی میں سوال نمبر باستر دیکھتے ہیں نفعہ کا زید کیا ہے نفعہ کا زید کیا ہے نفعہ کا زید کیا ہوگا بتائیے نفعہ کا زید آپ کو نقصان ہوگا کیا ہوگا نقصان ہوگا یعنی کہ 62 کا آپسن سی صحیح ہے 62 کا آپسن سی صحیح ہے اب چلتے ہیں کوشتن نمبر تیشٹ کے طرف صدا کمانا بتائیے یہ ہمیں آپ کے کچھ سکھاؤں گا صدا کمانا کیا ہوگا انتحان میں یہ بی بی آئی کوشتن ہے یاد اکھیے گا الفاظ دیکھنے میں بضائی تیک ہوتے ہیں آواز بھی ایک ہوتی ہے لیکن اس کے معنی میں ڈیفرینس ہوتا ہے پوچھ رہا ہے کہ صدا کمانا کیا ہوگا صدا کمانا کیا ہوگا سدا کمانا آپ یاد دکھئے گا کہ یہاں پر ایک دیا ہے آپ کو ہمیشہ ایک دیا ہے آواز ایک دیا ہے آسمان اور مشکل یہ دونوں غلط ہے اب چلنا اس میں آپ کو ہے صدا منز کیا ہوتا ہے اگر صدا آپ کا سواس سے پوچھا ہے تو آپ کا معنی بلکل صحیح ہے کہ یہ آپ کا بلکل صحیح ہے کیا ہے یہ آپ کا صحیح ہے وہی آپ سے پوچھ دے اگر صدا کس سے پوچھ دے سین سے یاد دکھیایا جناب ساتھ سے اکرام صاحب صدا اگر پوچھ دے آپ کو سین سے کہ صدا کا معنی کیا ہوگا اور بلکل پہ یہی رہے گا تو چنیے گا کہ صدا کا معنی ہوگا آپ کا ہمیشہ ہوگا کیا ہوگا ہمیشہ یعنی کہ سواد سے اگر ہے تو آواز اور سین سے ہے تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ نوٹ کر لیجئے کا کافی سپورٹنٹی کوشن ہے سوال ہمارے دیکھتے ہیں چونسٹھ میں لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں لفظوں کے معنی دار مجموعہ کہتے ہیں لفظ جملہ فقرہ یا فرفیل کوشنہ نمبر سیشکی فور ہے صحیح جواب اس کو ہم جملہ کہتے ہیں لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں سوال عمر 65 میں آدمی کے موں سے جو سادہ آواز نکلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آدمی کے موں سے جو سادہ آواز نکلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم اپسن اے حرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں سوال عمر 66 میں ہے کہ موضوع کا دوسرا نام کیا یہ کوسٹن بلکل بھی بھی آئی ہے اس کو نوٹ کر لیے گا ہمیشہ امتحان میں یاد رہا تھا ہر ایک امتحان میں موضوع کا دوسرا نام کیا ہے جی موضوع کا دوسر نم کیا ہے کلمہ ہے کیا ہے کلمہ ہے سوال نمت 67 میں دیکھتے ہیں احمد لائے گیا یہ جملہ میں لائے گیا کس فعل کی مثال ہے یہ بہت ٹیرہ کوسن ہے احمد لائے گیا یہ جملہ میں لائے گیا کس فعل کی مثال ہے فعل لازم ہے فعل معروف ہے فعل مجہول ہے فعل مصبت ہے کوسٹر نمت 67 آپ کو جواب دینا ہوگا کہ 67 کا جواب پرفیکٹ کیا ہوگا صحیح جب ہوگا آپ کا آپسن سی ہوگا مجہول ہے احمد لائے گیا لائے گیا میں لائے گیا کیا ہے مجہول ہے سوال ہمارے دیکھتے ہیں فعل عمر کی مثال فعل عمر کی مثال یہ بھی حکم بلکل آپ کو تفصیل سے پڑھا تھا عمر کی معنی کیا ہوتا ہے عمر کی معنی ہوتا ہے حکم دینا آورڈر دینا پھر عمر کی مثال پچھنا ہے یہاں آو ایک ہو گیا وہاں نہ جاؤ دو ہو گیا وہ آیا وہ لائے گیا یہ لائشٹ کے دونوں تو غلط ہیں یہاں آو وہاں نہ جاؤ اس کی مثال میں آپ کیا سمجھوں گے دیکھئے یہاں آو یہ آپ کو حکم ہو رہا ہے یعنی 68 کا پرفیکٹ اور صحیح جا ہوگا آپ کا آپسن اے کیا ہوگا یہاں آو اور یہ وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ یہ کیا ہے یہ فیلن نہیں ہے یہاں روکا جا رہا ہے جس میں کام کرنے کا حکم دیا جا ہے آو جاؤ کھاؤ وہ فیلن عمر ہے مت کھاؤ مت بیٹھو مت جاؤ فیلن نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح الحمدللہ ہم نے تمام چیزوں کو بیس پڑھایا ہے بنیادی پڑھایا ہے اُس کے پڑھنے کے بعد سے تمام کوشن آپ کے لئے بالکل گاجر کے حلوہ سے کم نہیں ہے سوال عمر 69 نا زیل میں اس میں زرف کی مثال بتائی ہے زرف کسے کہتے ہیں زرف کی دو قسمیں ہوتی ہے زرف مکان ہے زرف زمان ہے یہاں سریف زرف پوچھ رہا ہے کتب خانہ چاکو رات ان میں کوئی نہیں کتب خانہ یہ آپ کا زرف ہے کون ہے زرف ہے کون زرف ہے زرف مکان ہے وقت منٹ وقت سمیہ بتائیگا اور جو مکان بتا رہا ہے کتب خانہ کسے کہتے ہیں لائبریڈو کہتے ہیں پسطکالہ کہتے ہیں کتابیں رکھی جاتی ہے سوال عمر آپ کا ستر میں دیکھتے ہیں خلیل اللہ زیل میں سے کس کی مثال ہے خلیل اللہ زیل میں سے کس کی مثال ہے مضاف ہے مععود ہے منادہ ہے اس میں نہ کر رہا ہے کوشن نمبر سیونٹی ستر نمبر کوشن ہے اس کی صحیح مثال کیا ہوگا تو خلیل اللہ یہ کیا ہے صحیح جواب اس کا آپسن اے ہے مضاف کیا ہے یہ مضاف ہے سوال عمر اکاتر دیکھتے ہیں یا اللہ میں یا کیا ہے یہ بھی ہم نے الحمدللہ بڑی صاف لغش میں پڑھایا ہے یا اللہ میں یا کیا ہے منادہ ہے نیدہ ہے مضاف ہے اس میں اشارہ ہے یہ دونوں تو بالکل آپ کی یہ غلط ہے یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے منادہ نیدہ دیکھنا ہے تو ہم نے سکھایا تھا کہ جس لفظ سے کسی کو پکارے جس لفظ سے وہ لفظ نیدہ ہے اور جس کو پکارے منادہ ہے سوال میں کیا ہے یا اللہ میں یا کیا ہے تو معلوم ہے کہ یہ اللہ میں یا حرف نیدہ ہے حرف نیدہ ہے رائٹ ہوئی ہے دواغ کا سوال نمبر بہتر دیکھте ہے قواعد کا وہ حصہ جس میں شیر و شاعری کے فن سے بہت کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں قواعد کا وہ حصہ جس میں شیر و شاعری کے فن سے بہت کیا جائے صحیح جواب افسر ڈی ہے اس کو علمِ عروج کہتے ہیں صنعہ آپ دیکھتے ہیں سوال نمبر اب کتی حتر میں خون میں واو کیسی ہے خون میں واو کیسی ہے واو معروف ہے واو مجھول ہے واو معدولہ ان میں سے کوئی نہیں الحمدللہ واو کی تین قسمیں ہیں ہم نے تینوں کو بھی تفصیل بتایا اس کے اندر تو واو میں واو کیسی ہے تو جس واو کو خوب کھینس کر پڑھا جائے اس واو کو واو معروف بولتے ہیں اس کو واو معروف بولتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر خون میں پوچھا جا رہا ہے واو کیسی ہے یہ آپ کا واو معروف ہے اور واو مجھول یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چوہتر میں اقل مند کیسا لفظ ہے اقل مند کیسا لفظ ہے لفظ مفرد ہے لفظ مراقب ہے لفظ محمل ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے سنیے گا سنچیے گا مراقب پوچھ رہا ہے اقل مند لفظ کیسا ہے تو دیکھنا ہے آپ کو اقل ایک الگ لفظ ہے اقل ایک یہ الگ لفظ ہے اور مند جو ہے الگ لفظ ہے یہ دونوں کو جوڑا ہے تو کیا ہوگیا اقل مند تو اس کو بولیں گے کیا یہ مراقب لفظ ہے کیا لفظ ہے یہ مراقب لفظ ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے مراقب لفظ یعنی کہ ملا ہوا ہے اقل اور مند دون ملا ہے تو ایک لفظ بنایا سوال نمبر پچھاتر دیکھتے ہیں وہاں نام جو حکومت یا کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں ما شاء اللہ ہم نے بھی اس کو بہت ساپ لفظیں پڑھایا ہے وہاں نام جو حکومت یا کسی انجمن یا بادشاہ یا عمرہ کے جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں یا دیکھے گا آپسنسی سیئے اس کا خطاب کہتے ہیں وہی چیز عوام سے ملے عوام سے ملے تو اسے ہم لقب کہتے ہیں سن لیجئے یہی پہ وہ عوام سے دیا جائے تو اسے ہم لقب کہتے ہیں وہی چیز اگر آپ شاعر ہیں اور آپ نے اپنے اصلی نام سے ہٹا کر کے چھوٹا نام رکھ لیا اشاریہ غزل کے آخر میں اسے ہم تخلص کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جس نام سے ماں باپ پیار سے پکارتے ہوں اسے ببلو ہے بنٹی ہے چنو ہے منو ہے ڈبلو ہے سونو ہے سب کیا ہے یہ آپ کا عرف ہو جائے گا تو یہاں پوچھ رہا ہے وہاں نام جو حکومت کے طرف سے دیا جائے گورنمنٹ کے طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم خطاب کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چلتے ہیں سوال نمبر سنہ سٹھ میں ان چیزوں کو دیکھر کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے آپ کو بیس بڑی مضبوط پڑھایا ہے جن ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے ٹیچرس لوگوں نے ہمارے بیس کو پڑھا ہوگا صرف دس ویڈیو کا سوال ہے انشاءاللہ مکمل آپ کا امتحان کوالیفائی ہو جائے گا جس لب سے کسی کام کرنے کے اوزار کا علم وہ سے کیا کہتے ہیں اوزار اوزار کیا ہے یہ کیا ہے یہ اس میں آلہ ہے کیا اس میں آلہ ہے ٹھیک ہے ہندوستانی صفت کی کون سے قسم ہے الحمدللہ ہم نے یہ بھی آپ کو پڑھا رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے جو کوشتن دیکھ کر کے کہ تمام چیزوں کا آپ حل کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھ لی جائے اور اندہان میں پاس کیا ہوں گے آپ ایک اچھے صلاحیت میں ٹیچر بن جائیں گے ہندوستانی صفت کون سے ہے ہندوستانی صفت کی کون سے کساب ہے رہتی ہے نسبتی ہے عددی ہے یا پھر مقداری ہے صحیح جواب صفت نسبتی ہے دیکھئے آپ چمپارن کے ہو جیسے میں چمپارن کا مولانا ہوں تو چمپارنی بولتے ہیں تو یا لگی ہے تو چمپارن کے نسبت لگی ہے آپ ہم سب ہندوستانی ہے تو ہندوستانی بولتے ہیں تو یا جو لگی ہے وہ صفت نسبتی ہیں ہندوستان کی ہونے کے ویسے کوئی پاکستانی ہے کوئی ایرانی ہے کوئی جپانی ہے کوئی پتھانی ہے کوئی بنگالی ہے تو جتنے یا لگیا نا وہاں کے نسبت کی وجہ سے لگی ہے لہٰذا آپ کا نسبتی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ز剌طی کیا ہوگا بہادور یہ صفت ز剌طی کی مثال ہے بہادور کیا ہے سیبتے پیاسم سال ہے ڈر پوک سیبتے ذاتی ہے ٹھیک ہے نا اور تین روپیہ تین کلو یہ پانچ روپیہ یہ سیبت عددی ہو جائے گا اور مقداری دودھ چاول دودھ چاول اور پھر کیا کپڑا ہی سبتے مقداری جس کو ناپ سکیں وزن کر سکیں وہ کیا ہے مقداری ہے جس کو گین سکیں وہ عددی ہے جو کس چیز کے نسبہ سے جڑا ہو نسبتی ہے جس کے اندر ذات کے خود موجود ہو کیا ہے وہ ذاتی ہے اس طرح ہم نے اس کے اندر پڑھایا ہے آپ اس کو دیکھئے یہ بڑی آپ کو فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں سوال نمبر 78 تیز لمبا ایماندار وغیرہ صفت کے کس قسم کی مثال ہے تیز لمبا ایماندار وغیرہ صفت کے کس قسم کی مثال ہے سوچنے کے چیز ہے تمام کو بالکل ہم نے ڈیپلی سمجھا جائے لمبا تیز ایماندار یہ کوئی خریدتا نہیں سکتا ہے کسی طرف نسبت نہیں ہے اس کے اندر کے خوبی ہے اس کو صفتیں ہم ذاتی بولیں گے ٹھیک ہے نا ویڈیو کو اس لائک ضرور کر دی جائے بڑی مہنے سے پڑھا رہا ہوں آواز فاسی ہے پھر میں سامنے امتحان دے کر کے مہنت کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر 79 میں زیل میں سابقہ والا لفظ کہونے سابقہ اس کو بھی بڑا تفصیل سنجھا ہے ہم نے سابقہ لا جواب لاش لا نا لائک سابقہ والا لفظ دیکھئے جواب پہلے سے آواز لیڈی موجود ہے جواب پہلے سے آواز لیڈی موجود ہے جواب ٹھیک ہے اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کسی سوال کا جواب کسی بات کا جواب کسی بات کا جواب لیکن لا جواب جو اللہ یہ اخیر میں سوری میں لا لگا دیا ہے تو جاگہ جواب نہیں ہے لا جواب بے مثال مانا ہوگی مانا اس کا چینج ہو گیا تو یہ پہلے آگے جھوٹ گیا اس لفظ سے تو یہ سابقہ بولے گا معلوم ہو گیا کہ لا جواب جو ہے یہ آپ کا سابقہ کی مثال ہے سابقہ کی دیکھتے ہیں سوال نمبر ایٹی اسی نمبر خبردار ہو جاؤ یہ کس طرح کے جملے کی مثال ہے خبردار ہو جاؤ یہ کس طرح کی جملے کی مثال ہے تمنا عرض تمبی یہ کیا ہے جملہ تمبیہ ہے یعنی کہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے یہ جواب صحیح ہوتا ہے آپ کا سوال ایک کاسی میں دیکھتے ہیں تم لوگ ضمیر کی کون سے کسی میں تم لوگ ضمیر کی کون سے کسی میں ضمیر اشاری ضمیر شخصی ضمیر موصولی ضمیر تنکیری کوشن نمبر ایٹی ون ہے ایٹی ون کیا جواب ہوگا آپ کا ضمیر شخصی ہے کیا ہے ضمیر شخصی ہے اپسن آپ کا بی سہی ہے ایٹی ون کا دیکھتے ہیں سوال امر بیراسی میں احمد تیز دوڑتا ہے یہ جملے میں تیز کیا ہے احمد تیز دوڑتا ہے یہ جملے میں تیز کیا ہے اس میں ہے ضمیر ہے فیل ہے فیل متعلق ہے کوشن نمبر ایٹی ٹو ایٹی ٹو کا جواب کیا ہوگا یہ فیل متعلق ہے کیا ہے فیل متعلق ہے ٹھیک ہے تکتے ہیں سوال امر بیراسی میں زیل میں اس میں ذات چنیے اس میں ذات رنگیلا سنہرا چکنا سردی اس میں جات چننا ایٹی ٹھری کوشن ہے اس کا جواب صحیح آپ جانتے ہیں تو دیکھئے کمنٹ میں ورڈہ میرے جواب کا انتظار کیجئے کافی آپ کو فائدہ ہوگا ایٹی ٹھری کا سیجہ ہوگا آپ کا آپسن سی چکنا یہ ہے اس میں ذات ہے اس میں ذات ہے سوال امر بیراسی میں زیل میں اس میں صفت چنیے صفت چننا ہے رنگیلا سنہرا زہریلا ان میں سب ہی ایٹی ٹھور کا صحیح جواب آپ کو آپسن ڈ ہوگا رنگیلا بھی صفت ہے سنہرا بھی صفت ہے زہریلا بھی صفت ہے تو اس میں آپ کا ہو جائے گا آپسن ڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر ایٹی فائی آج بھی آپ کو ہم پچاس کوشن جرائے ہیں پچاس پچاس کوشن کا ہم نے شیٹ بنایا ہے میرے پاس ٹوٹل ایک سو پچیس کوشن ہے صریف گرامر کا ہم نے ایک ویڈیو میں دیا تھا آپ کو ایک سے پچاس تک اور یہ ایک آن سے چل رہا ہے پچاس تک انشاءاللہ جو پچیس اور بچیں گے وہ آپ کو تیسری سائل جوڑ آپ سائل جوڑ آپ سائل جوڑ آپ اور سیل جوڑ آپ سائل آپ کسے بنائے ایک ٹی سکس امتحان میسے پچھا جاتے ہیں کیا دیکھے گا کس سائل ہوگا آپ آپ اپسن اے ہوگا سائل جوڑ آپ سائل آپ ٹھیک نا دیکھتے ہیں سوال ایک سوال میں شرم اس شرم شرم ان میں کوئی نہیں سائل سائل کا صحی جواب آپ جانتے ہیں تو دیجئے اور انتظار کیے اصل ہوگا اس کا افشن سی ہوگا شرم کیا ہوگا سوال ایک سوال ہجر کے مانا کیا ہوگا پتھر جدائی ایک سال مہینے کا نام دیکھئے 88 صحیح جواب کیا ہوگا آپ کا بھی ہوگا یہ اگر ہوتا آپ کیا ہوتا بڑی حیث ہوتا تو اس کو حجر بولتے حجر ایک منہ آپ پتھر ہو جاتا یہ چھوٹی ہجر اس کا منہ ہو جائے کہ آپ جدائی ایک شیر ہے کہ مانگا کروں گا رب سے دعائے حجر یار کی آخر تو دشمنی ہے دعا کے اثر کے ساتھ سمجھئے ہم نے کیا کہ دیا کہ مانگا کروں گا رب سے دعائے حجر یار کی آخر تو دشمنی ہے دعا کے اثر کے ساتھ اسی میں ہجر آتا ہے جدائی ہوتا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر 89 چھن چھن زیل میں سے کس کی مثال ہے یہ بھی آ چکا ہوگا چھن چھن یہ اس میں سوت ہے اس میں سوت ہے یعنی آواز ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں 90 90 ویسے الفاظ جو سننے میں یقصہ ہوں لیکن معنی کا فرق پائے جائے اسے کیا کہتے ہیں متشابہ الفاظ متزاد الفاظ مشترق الفاظ ہم سوت الفاظ 90 نمبر کوشن ہے اور پرفیکٹ یہ آپ کو جواب دینا ہوگا صحیح جواب جو سننے میں ایک سا ہوں لیکن معنی کا فرق یا متشابہ معنی کا فرق پائے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں متشابہ الفاظ سننے میں ایک ہوں معنی کا فرق اسے کہ کہتے ہیں اس کا آپ کا اسے متشابہ الفاظ متشابہ الفاظ 90 آپ کا آپ سن اس سوال دیکھتے ہیں 91 شرم کا مترازیف لفظ کیا ہے شرم کے مترازیف لفظ کیا ہے شرم کے مترازیف آپ کو حیاء ہوگا کیا ہوگا حیاء ہوگا مترازیف سائنونیم شرم کی منہ بھی حیاء اور حیاء کی منہ بھی 92 ہے خوشی کا مترازیف کیا ہوگا خوشی کا مسررت نشات فرحت ان میں سب یاد دیکھئے گا خوشی کا مترازیف لفظ کیا ہوگا تو نشات مشررت منہ بھی ہوتا ہے خوشی مسررت منہ بھی خوشی نشات کی منہ بھی خوشی فرحت کی منہ بھی خوشی معلوم ہوا کہ یہ آپ کا سب کے سب ہوئی ہوگا سوال 93 ہے تحقیق کی جمع کیا ہے حقائق حقیقت تحقیقات تحقق صحیح جواب تحقیق کی جمع تحقیقات تحقیقات سوال 94 ملک کی جمع کیا ہوگی ملک کی جمع ملک کی جمع ہوگی یہاں پر بہت سر آل پاس بن سکتے ہیں صحیح معنی ملک ہے تو ملک کی جمع ممالک ملک ہے تو مانا ہوتا فرشتہ تو ہو جاتا ملائک ملک ہوتا املاک ہو جاتا ملک ہے تو املاک اور ملک ہے تو ممالک اور ملک ہے تو ملائک بن فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک نا تو اصل میں آپ کا ملک ہے جمع ہوگا ممالک سید دیکھتے ہیں نائنٹی فور میں آغاز کا زید یہ امتحان کے لئے ہنڈریٹ پرسن اوبجیکٹی کوشن میں بی بی آئی کوشن ہے آغاز کا زید کیا ہوگا دعاب دے سکتے ہیں تو دیجئے میں تو دے رہا آغاز کا زید انجام شیر سنیئے آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے آغاز تو جب کوئی عشق محبت کرتا ہے تو محبت اور جوانی کے جوان میں اسے احساس نہیں ہوتا ہے وہی کہا گیا ہے عشق تو آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے ٹھیک نا تو آپ کا آغاز کا زید کیا ہوگا انجام ہوگا خوش سابقہ سے لفظ نائنٹی سیکس خوش بو خوش دل خوش حال ان میں سبھی کیا بجائے خوش سابقہ سے لفظ ہوگا تو ان میں سبھی ہو جائے گا خوش بو بو ہے خوش لگیا دل ہے خوش لگیا حال ہے خوش لگیا پرپیک جواب کا سبھی ہوگا سب میں یہ سابقہ آئی سوال سنتان میں دیکھ رہا ہے سہر کمانا کیا ہوگا سبح دو پہر شام رات یعنی آپ کو ورڈ میننگ بھی یاد کرنا پڑتا اس کا بھی پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے سہر کمانا ہوتا ہے سبح سہانا وقت سبح سہر ٹھیک ہے اب نیخ دیکھتے ہیں 97 کا آپ کا option یہ صحیح ہے 98 دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ویسے الفاظ جن میں عراب کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں ویسے الفاظ جن میں عراب کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں ہم صورت الفاظ ہم صوت الفاظ ہم جن الفاظ ہم مانا الفاظ ویسے الفاظ جن میں عراب کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں 98 تو 98 کا option آپ کا سی سہی ہے 99 میں اب تب ہونا محورے کا معنی کیا ہے اب تب ہونا اب تب ہونا محورے کا معنی کیا ہے جلدی میں ہونا فوراں ختم ہونا مرنے قریب ہونا اس کا رائٹ انسل ہوگا آپ کا سی بولتے ہیں نا فکر آدمی کے اب تب لگا ہوا ہے یعنی کہ اس کے آخری وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے تو 99 تو ہو جائے گا آپ کا آپسن سی مرنے کے قریب ہونا 99 اب دیکھتے ہیں لاشٹ کوشن یہ آج کے سیسن کا سو نمبر ہے ڈال میں کالا ہونا محورے کا مطلب کیا ہے ڈال میں کچھ پڑ جانا ڈال گر جانا ڈال میں کالی چیز کا ہونا شک و شبہ ہونا تو 90 اے 100 کوشن جو ہے اس کا آفشن کے جواب دینوں سے پہلے میں آپ سے پرزور لفظوں میں گجارش کروں گا کہ بڑی آپ کے لئے مہت کیا ہم نے اور انشاءاللہ مزید کرتا رہوں گا آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے آپ لائک کر دیجئے گا ریکویسٹ کرنا ہوں آپ سے تاکہ اور دوسرے میں شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے پھر ملوں گا آخری وقت میں اجازت دیجئے گا اور اس کا جواب ہوگا آپ کا دی اور جو کوشن بس گیا 25 انشاءاللہ اس کے ویڈیو نمبر 3 میں یعنی گرامر کے ویڈیو اوبجیکٹیف کے لئے کر رکھاؤں گا تب تک اللہ حافظ